اور یہاں آپ کو تھٹھا سے خبر دیں جہاں جمپیر میں کوئلے کی کان سے چالیس گھنٹے دادی کاروائی کے بعد چھے لاشیں نکال لی گئی ہیں تین لاشیں نکالنے کے لیے ریسکیو آپریشن تحال جاری ہے دو دن قبل جمپیر میں متنگ ریلویسٹیشن کے پاس برساتی پانی کوئلے کی کان میں داخل ہونے سے نو مزدور ڈوب گئے تھے ہمارے نمائندے آفاک خالو ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید تفصیلات جانتے ہیں آفاک خالو جب سے یہ افسوس آق واقع ہوا ہے آپ ہمارے ناظرین کو تفصیلات سے آگاہ کریں لما و لما اپنے اپ ڈیٹ دی ہے اب بتائیے گا کیا تازہ ترین صورتحال ہے چھے لاشیں نکال لی گئی ہیں مزید کی اپ ڈیٹ سے دو دن قبل جو برساتی پر رہلا تھا وہ کوئلے کی کان میں داخلوں گئے تھے جس سے نو موضوع جو فرد گئے تھے جس سے محسوس ریسکیو آپریشن جاری تھا جو چالیس گھنٹوں کے بعد چھے لاشیں نکال لی گئی ہیں باقی جو تین لاشیں ان کے لیے بھی ریسکیو آپریشن جاری ہے تمام ان سامیہ کے ملازم جو ہے بوتا کور موجود ہیں ریسکیو آپریشن میں تاہر جو تین لاشیں ابھی تک نہیں ملی ہیں چھے لاشیں مل گئی ہی تو تک ٹھیک ہے تو کیا کہنا ہے ریسکیو کے اہلکار کا عملے کا کہ کب تک یہ آپریشن مکمل کر لیا جائے گا کتنا مزید وقت درکار ہوگا اس کے لیے جو ریسکیو آپریشن کا کہنا ہے کہ اندرکی کوئلے کی خان ہے جو مختلف کہیں نوے پھٹے ہیں کہیں اسی پھٹے ہیں کہیں سو پھٹے ہیں تو اس کے لیے جو ریسکیو آپریشن ہے اس نے تھوڑی مشکلات کا سامنا آ رہا ہے جس میں چالیس گھنٹوں کے بعد چھے لاشیں انہوں نے بہت مشکل سے نکال لیا ہے جو تین لاشیں کے لیے بھی ابھی تک ریسکیو آپریشن جاری ہے ریسکیو آپریشن کا یہ کہنا ہے کہ اندرک پانی زیادہ ہے ہمیں ہیوی مشنری بھی استعمال کرنے پڑی ہے اس کے جو پانی کم ہوا ہے اس کے بعد چھے لاشیں نکالی رہی ہیں اب یہ تک تو تھوڑا پانی تھوڑا تھوڑا کم ہوتا جا رہا ہے تو پھر اس کی لاشیں تین لئی ہیں بہت شکریہ آفاق حالو تمام تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے مزید اپ ڈیٹ بھی آپ سے لیتے رہیں گے